بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو آپ کے لئے جاب لے کرنا ہے وہ ہے بیورو آف سٹیٹسٹکس پنجاب جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں محکمہ شماریات میں جو ہے وہ جی جابز آئی ہیں اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کا مکمل تکاکار کیا ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھا ہوں گا اپنے ویڈیو کو انٹرک دیکھنا ہے تاکہ آپ خود اس میں ازی لئے اپلائے کر سکیں جب آپ کی ایڈیوٹرمنٹ دیکھ لیتے ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں جی وارک ان انٹرویوز ہیں بیورو آف سٹیٹسٹکس میں پلاننگ انڈ ڈیویلیمنٹ بورڈ گورنمنٹ آف دی پنجاب اس میں جو ہے وہ نائم آف ویکنسی لیسٹر کی جابز ہیں اس میں جو ہے وہ کون کون سے جو پنجاب کی ازلہ ہے میں آپ کو افضاء دے دا ہوں لاہور ہے راولپور سر گھوڑا بی جی خان ہے فیصلہ باد اس کے بعد ملتان، گجرانوالا، راولپنڈی، ساہیوال ٹھیک ہے جی یہ تمام جو ازلہ ہیں یہاں کے جو بھی کنڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں میل اور فی میل دونوں اس میں لیسٹر کی جو ٹوٹل ویکنسی کی تعداد ہے وہ ہے ایٹی ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ الیجیبیلٹی کیا ہے آپ کی تعلیم جو ہے وہ ایف ایسی جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد لاہور کی جو ویکنسی ہیں شیخ پورا سے دو دو قصور سے اور ایک ننکانہ صاحب سے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ٹوٹل پوائنٹ سیٹے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو وینیو ہے بیورو آف سٹیٹسکس پنجاب سسٹی فائیو ٹریڈ سینٹر بلاک ایم اے جو ٹاؤن لاہور ٹھیک ہے کونٹیکٹ نمبر بھی گیون ہے یہ آپ کا وینیو ہے آپ نے جو ہے وہ گیون جو تاریخ ہے اور گیون ٹائم پہ آپ نے یہاں پر پہنچ رہا ہے آپ کا ٹیٹس انٹیو ہوگا ٹھیک ہے اس کے دس میری دو ہزارت دیس کو ٹھیک ہے صبح نو سے لے کر شام پانوے تک اس کے بعد باہولپور میں جو ہے وہ تین سیٹے ہیں ریمیر خان سے تین ہیں ایک باہول نگر سے ہے اور ان کا جو وینیو ہے بیورو آف سٹیٹسکس فیلڈ آفیس توشہ خانہ نیئر چولستان ڈیولیمنٹ آثارٹی باہولپور ٹھیک ہے کونٹیکٹ نمبر بھی گیون ہے ٹوٹل سیٹس میں جو ہے وہ ساتھ ہیں اس کے بعد جو ہے وہ سرگودہ سے دو سٹے ہیں میاں والی سے تین ہے خوشاب سے تین بھکر سے ایک ہے ٹوٹل نو سٹے ہیں جی سرگودہ سے اس کا جو وینیو ہے جی بیورو آف سٹیٹسکس فیلڈ آفیس فیفٹی ٹو عمر پارک نیئر فورٹی سیون اٹھا سرگودہ ٹھیک ہے اس میں ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ گیون ہے اس پر آپ مزید آتا کر سکتے ہیں اس میں نو سٹے ہیں ٹوٹل اس کے بعد ڈیرہ غازی خان سے تین سٹے ہیں مزفر گھر سے دو ہیں راجنپور سے تین ہیں اس کا جو وینیو ہے وہ ہے فیلڈ آفیس سیونٹی اے بلاک خیابانے سرور گفتان روڈ ڈی جی خان ٹھیک ہے ٹوٹل آٹ سٹے ہیں اس میں کونٹیکٹ نمبر اس کا بھی گیون ہے اس کے بعد فیصلہ بار سے جو ہے وہ آپ کی تین ٹوپا ٹیکسنگ سے ہیں اس کے بعد دو چینیوڈ سے تین جنگ سے ٹھیک ہے اس کا جو وینیو ہے وہ ہے فیلڈ آفیس پی فورٹی فائف مین روڈ الفیاز کالونی ستیانہ روڈ فیصلہ باد اس میں آٹھ سٹے ٹوٹل ہیں اس کے بعد ملتان سے بات کی جائے تو خانے وال سے تین سٹے ہیں لودرہ سے تین ہیں ویہاڑی سے تین ہیں ٹھیک ہے اس کا جو وینیو ہے وہ ہے فیلڈ آفیس نیر سرکٹ ہاؤس ملتان اس میں ٹوٹل نو سٹے ہیں اس کے بعد گجران والا سے جو ہے وہ خانے وال سے سوری گجران والا سے تین گجران سے دو سے ہرکورٹ سے دو نارو وال سے دو منڈی باوزدین سے تین حافظہ باوزدین سے تین ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے وہ وینیو فیلڈ آفیس سیکنڈ فلور آزم پلازا نیر پاسپورٹ آفیس بہاری روڈ گجران والا اس میں پندہ سٹے ہیں ٹوٹل اس کے بعد راولپنڈی سے تین سٹے ہیں اٹک سے تین ہے چکوال سے ایک سٹ ہے اس کا جو آفیس ہے وہ ہے فیلڈ آفیس آباد کمپلیکس مری روڈ آلپنڈی ٹھیک ہے اس میں دس سٹے ہیں اس کے بعد سائی وال سے جو ہے وہ تین سٹے رکوڑا سے تین ہیں پاک پتن سے بھی تین ہیں اور بیورو آفشیٹ اس میں جو فیلڈ آفیس ان کا فیلڈ آفیس 34 ایچ بلوگ شادمان ٹاؤن ٹھیک ہے اس میں ٹوٹل نو سٹے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں وہ ساری ویکنسیز ہیں جو آپ کو میرے ڈیٹیل سمجھا دی ہیں ٹھیک ہے اس میں اپلائے آپ نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جس جو ہے وہ جو ڈیڑھ تھی گئی ہے دس مئی دو ہزارت تیس کو آپ نے جو ہے وہ جو جو وینیو آپ کو بتایا جس جس شہر کا آپ نے وہاں جانا ہے ٹھیک ہے وہاں بھی آپ کا اسی ٹائم ٹیسٹ اور انٹرویو ہوگا ٹھیک ہے آپ کو جس ایک اپلیکیشن فارم لکھنا ہے اپلیکیشن فارم آپ نے لکھ کے میں اس کے فل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے جی فل اپ کرنے کے بعد جو آپ کے ارجنل ڈاکموٹیشنز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے جیسے کہ آپ کی تعلیمی حصنات ہو گئی ٹھیک ہے ایڈو مسائل ہو گیا اس کے بعد ایکسپیرینسز ہیں آئیڈی کارٹ کی کوپیاں ٹھیک ہے اس کے بعد پاسپورٹس فوٹو گرافز یہ ساری چیز آپ کے پاس ہونے چاہیے اپلیکیشن فارم یہ والا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پرسنل ڈیٹیلز آپ نے یہاں پر فل اپ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا نام فادر نیم ایڈریس یہاں پر آپ کی پکچر آ جائے گی ٹھیک ہے باقی یہ ڈیٹیلز آپ کی ساری ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کی جو بیسک ایڈوکیشن ہے اسی ڈیٹیلز آپ کی آ جائیں گی اور اگر اس سے زیادہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپینینس ہے تو وہ یہاں پر منشن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد وہ یہاں پر سلسق کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اور انہیں آپ سرٹیلز KARLEX کر cepھر کر DA有點 ٹھیک ہے آپ نے یہاں پاکتے پاس رکھ لیانا ہے جس دن آپ جائیں گے ٹیچس کے لیے یہاں پاس ہونا ضروری ہے میں نے داؤونلیوگا ہوا سکتے ہیں جو ہمیں تو آگəتا ہوں پنجاب کی یہاں پہ آپ نے آنا ہے بی او ایس ڈرڈ جی او بی ڈرڈ پی کے یہاں پہ آئیں گے تو سب سے آپ نے جو ہے وہ نیچے چلے جانا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو دوپس کا بٹن ملے گا ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اوپر ٹاپ پر جو پہلی پہلی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں انٹرویوز وارک ان انٹرویوز فار ایم آئی سی ایس پنجاب نیو لکھا پی آسات انٹرویو کی ڈیٹ بھی لکھی بھی ہے اگر ایڈوٹائرمنٹ ڈاؤلوڈ کرنی ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن یہاں سے آپ نے ڈاؤلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن فارم آپ نے وہ یہاں سے ڈاؤلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج چینس ہو کہ میں نے آپ کو سارے لیے سمجھا دیا اگر پھر بھی کسی کو کوئی کنفیج ہونا ہے اس ویڈیو میں کچھ چیز نہ سمجھا یہ باتا ہوتا ہے مجھے اس ویڈیو کو لینچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس حوالے سے مزید بھی گائٹ کرتا ہوں اور تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ